بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس علی سمارٹ گائیڈ میں آپ سب کو حشامدید کہا جاتا ہے ڈیئر سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم کلاس نائنٹھ کے چپٹر نمبر پن میٹرسز اینڈ ڈیٹرمنٹس کو ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ ایکسسائز ون پنڈ ون سال بھی کریں گے ڈیئر سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میٹرکس ہوتا کیا ہے میٹرسز کی ڈیفینیشن ہے ریکٹینگولر اور سکیر ارینجمنٹ اف نمبرز الفابیٹس اور سیمبلز ان روز اور کالمز اس کارڈ ایز ایز ایمیٹرکس ایٹیز ریپریزنٹس بائی کیپٹل لیٹرز ڈیئر سٹوڈنٹس جب ہم نمبرز الفابیٹس یا سیمبلز کو روز اور کالمز میں اس طرح آرینج کریں کہ وہ ایک ریکٹینگولر یا سکیر شیپ اختیار کر جائے اس کو ہم میٹرکس کرتے ہیں اور میٹرکس کو ہم کیپٹل لیٹر سے ریپریزنٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر میٹرکس اے دیکھئے اس میں نمبرز کو روز اور کالمز میں اس طرح آرینج کیا گیا ہے کہ اس نے ایک ریکٹینگولر کی شکل اختیار کر لی ہے جبکہ میٹرکس بی اور سی میں دیکھیں الفابیٹس اور سیمبلز کو ایسے آرینج کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک سکیر کی شکل اختیار کی ہے دیئر سٹوڈنٹس میٹرکس کا ایک آرڈر بھی ہوتا ہے into کالمز پہ اب یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ دو روز ہیں اور کالمز ایک دو تین اور چار ہیں تو اس کا آرڈر ہوگا ٹو کراس فور میٹرکس بی میں دیکھئے اس کی دو روز ہیں اور دو ہی کالم تو اس کا آرڈر ہوگا ٹو کراس ٹو اسی طرح میٹرکس سی کا آرڈر بھی ٹو کراس ٹو ہوگا دیئر سٹوڈنٹس اب ہم types of matrix کو discuss کرتے ہیں types of matrices میں سب سے پہلے آتا ہے row matrix row matrix کی definition ہے a matrix is called as a row matrix if it has only one row and any number of columns its order is one cross n row matrix ایسا matrix ہوتا ہے جس میں ایک ہی row ہو اور اس کے number of columns کی تعداد کچھ بھی ہو سکتی ہے one بھی ہو سکتی ہے two بھی ہو سکتی ہے three بھی ہو سکتی ہے اس کے order کو ہم نے لکھا ہے one cross n اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی row ایک ہوگی اور number of columns کی تعداد کوئی بھی ہو سکتی ہے مثال کے طور پر matrix a, b اور c دیکھئے اب matrix a میں row ایک ہی ہے جبکہ اس کے columns دو ہیں اسی طرح matrix b میں دیکھئے اس کی row ایک ہے جبکہ اس کے columns تین ہیں اسی طرح matrix c کو دیکھئے اس کی row تو ایک ہی ہے لیکن اس کے columns چار ہیں dear friends اب ہم دیکھتے ہیں کہ column matrix کی definition کیا ہے dear friends column matrix کو دیکھئے a matrix is called as column matrix if it has only one column and any number of rows ایک ایسا matrix جس کا ایک ہی column ہو اور number of rows کی تعداد کچھ بھی ہو سکتی ہے اس طرح کے matrix کو ہم کہیں گے column matrix اس کا order جو ہوتا ہے وہ n cross one ہوتا ہے n کا مطلب ہے row اور cross one جو لکھا ہے اس کا مطلب ہے column اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا column ایک ہی ہوگا اور number of rows کی تعداد کچھ بھی ہو سکتی ہے مثال کی طور پر matrix a دیکھئے اس کا ایک ہی column ہے جبکہ دو روز ہیں matrix b میں دیکھئے اس کا ایک ہی column ہے جبکہ تین روز ہیں اسی طرح matrix c دیکھئے اس کے چار روز ہیں جبکہ column صرف ایک ڈیر ایسٹورنٹس نیکس ہے ہمارے پاس rectangular matrix اگر کسی matrix کی rows اور columns کی تعداد برابر نہ ہو تو اس طرح کے matrix کو ہم rectangular matrix کہتے ہیں مثال کے طور پر matrix a دیکھئے اس میں rows کی تعداد دو ہے جبکہ اس کے columns تین ہیں تو اس کا order ہوگا two cross three اسی طرح matrix b دیکھئے اس کی rows تین ہیں جبکہ اس کے columns کی تعداد دو ہے تو اس کا order ہوگا three cross two دیکھئے ان دونوں matrix کی rows اور columns کی تعداد ایکول نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ دونوں matrix جو ہیں وہ rectangular matrix ہیں square matrix if a number of rows and columns of a matrix are equal then this matrix is known as square matrix square matrix ایسا matrix ہوتا ہے جس میں rows اور columns کی تعداد ایکول ہوتی ہے مثال کے طور پر matrix a دیکھئے اس میں دو rows ہیں اور دو ہی columns اس کا order ہے two cross two اسی طرح matrix b دیکھئے اس کی تین rows ہیں اور تین ہی columns ہیں تو اس matrix کا order ہے three cross three تو ان کے orders کو دیکھ کے اور ان کی shapes کو دیکھ کے ہمیں واضح ہو رہا ہے کہ یہ square matrix ہے اور یہ shape بھی ایک square کی صورت میں بناتا ہے null are zero matrix if all the entries of a matrix are zero then this matrix is known as a null matrix اگر کسی matrix کی ساری entries zero ہوں تو اس طرح کے matrix کو ہم null یا پھر zero matrix کہتے ہیں مثال کے طور پر matrix a دیکھئے اور matrix b دیکھئے ان دونوں matrices میں جتنی بھی entries ہیں ساری zero ہیں اس لیے ان دونوں matrices کو ہم null یا پھر zero matrices کہیں گے next دیکھئے transpose of a matrix ایک matrix کے transpose ہم کیسے define کریں گے if we interchange rows of a matrix into columns or we interchange columns of a matrix into row then the matrix obtain is known as transpose of matrix اگر ہم کسی matrix کی rows کو columns میں interchange کر دیں بدل دیں یا پھر columns کو rows میں بدل دیں تو جو نیا matrix حاصل ہوگا اس کو ہم transpose of matrix کہیں گے تو dear students یا تو rows کو columns میں interchange کیا جاتا ہے یا پھر columns کو rows میں interchange کیا جاتا ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک operation کیا جاتا ہے تو ہمیں جو نیا matrix حاصل ہوتا ہے اس matrix کو ہم کہتے ہیں transpose of matrix مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک matrix a ہے اس کی entries ہیں one, two, three, four تو اس کا ہم transpose دیں گے a کے اوپر لکھیں گے t a transpose is equal to اب اس کے rows ہیں دو one, two اور three, four اب اس کی rows کو ہم column میں convert کر لیتے ہیں پہلی row ہے one, two تو اس کو column بنا دیتے ہیں one, two دوسری row ہے three, four تو اس کو بھی ہم column بنا دیتے ہیں تو یہ ہمیں matrix a کا transpose حاصل ہو گیا اب جو دوسری approach تھی columns کو row بنانے کی وہ دیکھتے ہیں اب دیکھئے اس کے دو columns ہیں one, three اور two, four اب اس کے column one, three کو row بنا دیتے ہیں one, three اور جو column two, four ہے اس کو بھی ہم row میں convert کر دیتے ہیں تو two, four تو two, four تو دیتے ہیں دونوں میں سے کوئی ایک operation کرنا ہے ہمیں matrix کا transpose a, t حاصل ہوا ہے اس کے rows کو columns میں interchange کرنے سے یا پھر columns کو rows میں interchange کرنے سے next ہے ہمارے پاس negative of a matrix اگر ہم کسی matrix کی ساری entries کو minus one سے multiply کر دیں تو ہمیں جو نیا matrix حاصل ہوگا وہ negative of a matrix ہوگا مثال کے طور پر matrix a دیکھئے اس کے entries ہیں one, minus one, three اور four اور جب ہم نے اس کی ہر entry کو minus one سے multiply کیا تو ہمیں minus a حاصل ہوا جو کہ بنتا ہے minus one one, minus three اور minus four dear students یہاں پہ دیکھئے جب minus one, minus one کے ساتھ multiply ہوگا تو ہمیں حاصل ہوتا ہے plus one اسی لئے یہاں پہ یہ entry ہے یہ positive ہے اس کے علاوہ باقی جتری بھی entries ہی وہ negative ہوگئی ہیں کیونکہ minus one سے multiply کرنے سے پہلے یہ تینوں entries one, three اور four positive تھی سوائے minus one کے next ہے ہمارے پاس symmetric matrix اگر ہم کسی matrix کا transpose لیں اور وہ matrix ہمیں واپس حاصل ہو جائے تو اس matrix کو ہم کہیں گے symmetric matrix اگر ہم کوئی matrix اے ہے اس کا transpose لیں اور ہمیں وہیں matrix اے دوبارہ حاصل ہو جائے تو اس matrix کو ہم symmetric matrix کہیں گے مثال کے طور پر ہمارے پاس matrix ہے دیکھئے one, two, three two, minus one, four اور three, four اور zero اب اس کا ہم transpose لیتے ہیں دیکھئے ہمارے پاس پہلی رو ہے one, two, three تو اس کو ہم کالم میں convert کر دیتے ہیں one, two اور three اب دوسری رو دیکھئے two, minus one اور four تو اس کو بھی ہم کالم میں convert کر دیتے ہیں two, minus one اور four اسی طرح تیسی رو ہے ہمارے پاس three, four اور zero اس کو بھی ہم کالم میں convert کر دیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا three, four اور zero اب دیکھئے ہم نے اس کا transpose لیا ہے تو یہ ہی matrix ہمیں دوبارہ حاصل ہو گیا یعنی کہ a transpose is equal to matrix a تو dear students یہ جو matrix a ہے یہ metric matrix ہے next ہے ہمارے پاس skews metric matrix اگر ہمارے پاس کوئی matrix a ہے اور اس کا ہم transpose لیتے ہیں تو transpose لینے کے بعد جو نیا matrix حاصل ہوتا ہے وہ minus a کے equal ہوتا ہے تو اس طرح کے matrix کو ہم کہیں گے skews metric matrix جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہے a transpose is equal to minus a تو اس طرح کا matrix جو ہوگا وہ skews matrix matrix ہوگا مثال دیکھئے ہمارے پاس matrix a ہے zero two three minus two zero one اور minus three minus one اور zero اس کا ہم transpose دیتے ہیں پہلی رو ہے zero two three اس کو ہم کالم بنا دیتے ہیں zero two اور three اب دوسری رو دیکھئے minus two zero one ہے اس کو ہم کالم بنا دیتے ہیں minus two zero اور one اور تیسری رو دیکھئے minus three minus one اور zero اور اس کو بھی ہم کالم بنا دیتے ہیں minus three minus one اور zero اب دیکھئے a transpose میں سے ہم جب کامل لیں گے a transpose تھا ہمارے پاس یہ matrix تو اس میں سے جب ہم minus one کامل لیں گے تو ہمیں حاصل ہوگا zero two three minus two zero one minus three minus one اور zero تو ڈی ایسٹرینٹس یہاں پہ دیکھئے minus one جس matrix میں ملٹیپلائے ہو رہا ہے یہ matrix a ہے تو ہم اس کو لے سکتے ہیں a transpose is equal to minus a hence proved matrix a جو ہے وہ skewed symmetric matrix ہے diagonal matrix اور identity matrix کو ڈسکس کرتے ہیں diagonal matrix ایسا square matrix ہوتا ہے جس کی ساری entries zero ہوتی ہیں سوائے ان entries کے جو کہ diagonal میں ہوں اور diagonal میں موجود کم از کم ایک entry جو ہے وہ non zero ہوتی ہے اس طرح کے matrix کو ہم diagonal matrix کہتے ہیں اور ایسا diagonal matrix جس کے ڈائیگنل میں موجود entries one ہوں تو اس طرح کے matrix کو ہم کہیں گے identity matrix تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈائیگنل matrix ہوتا کون سا ہے یا ایک matrix کے اندر ڈائیگنل میں موجود entries کون سی ہوتی ہیں let's suppose ہمارے پاس کوئی بھی matrix ہے square matrix ہے one two three four five six seven eight nine یہ square matrix ہے کیونکہ اس کے rows اور columns کی تعداد equal ہے three cross three ڈائیگنل کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو entries مترکس کی ہیں ان کو ہم ڈائیگنل کہتے ہیں تو ڈائیگنل مترکس ایسا مترکس ہے جس کی ساری entries zero ہوتی ہیں سوائے ڈائیگنل میں موجود entries کے اور ان ڈائیگنل میں سے بھی zero ہو سکتی ہیں لیکن اس ڈائیگنل میں موجود کم از کم ایک ڈائیگنل ایسی ہوتی ہے جو ڈائیگنل مترکس کی مثال دکھتے ہیں ہم یہ ہوگا two zero 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 seven zero اور zero zero nine اب دیکھئے اس کے ڈائیگنل میں موجود entries کے علاوہ باقی ساری entries zero ہیں تو یہ ڈائیگنل مترکس ہے اب یہاں پہ بھی zero ہو سکتا تھا کیوں کیونکہ ڈائیگنل میں موجود کم از کم ایک entry ڈائیگنل ہونا ضروری ہے تو یہ matrix بھی ڈائیگنل ہے اب identity matrix کون سا ہوتا ہے identity matrix ایسا matrix ہے جس کے ڈائیگنل میں موجود ساری entries one ہوں یعنی کہ one zero 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 one zero اور zero zero one اب یہاں پہ دیکھئے matrix A میں ڈائیگنل کے entries جو ہیں وہ zero نہیں ہیں وہ one one ہیں اس کے علاوہ باقی ساری entries zero ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ identity matrix ہے ڈائیگنل میں موجود ڈائیگنل میں موجود ڈائیگنل میں موجود اس کا question number one ہے find the order of the following matrices مدرجہ زیر matrices کا order بتائیے ڈائیگنل میں موجود سب سے پہلے matrix A دیکھئے اس کی دو روز ہیں اور دو کالمز ہیں تو اس کا order ہوگا two cross two اسی طرح matrix B کے بھی دو روز اور دو کالمز ہیں تو اس کا order بھی two cross two ہوگا matrix C دیکھئے اس کی ایک ہی رو ہے اور دو کالمز ہیں تو اس کا order ہوگا one cross two matrix D دیکھئے اس کی تین روز ہیں اور ایک ہی کالم ہے تو اس کا order ہوگا three cross one matrix E دیکھئے اس کی تین روز ہیں جبکہ دو کالمز ہیں تو اس کا order ہوگا three cross two matrix F دیکھئے اس کی ایک رو ہے اور یہیں کالم ہے اس کا تو یہ matrix ہوگا one cross one اب matrix G دیکھئے اس کی تین روز ہیں one two اور three اور تین ہی اس کے کالم ہیں one two اور three اس کا order ہوگا three cross three matrix H دیکھئے اس کی دو روز ہیں جبکہ کالم اس کے تین ہیں تو اس کا order ہوگا two cross three question number two دیکھئے which of the following matrices are equal مدرجہ زیل matrix میں سے کون سے matrix جو ہیں وہ equal ہیں تو ڈیئر سوڈنٹس سب سے پہلے تو ہم ان matrices کو تھوڑا shape میں لکھیں گے matrix C دیکھئے اس کے علاوہ matrix G دیکھئے I دیکھئے اور J دیکھئے پہلے ان کو shape up کرتے ہیں تو matrix C ہمارے پاس بنے گا five minus two is equal to three اور matrix G جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوگا three minus one two اور three plus three six اسی طرح جو matrix I ہے وہ ہمیں حاصل ہوگا three five کے equal three as it is three plus two five اور matrix J جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوگا two plus two four two minus two zero two plus four six اور two ڈیئر سوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے matrix equal ہیں matrix سے equal ہونے کے لئے ضروری ہے کہ matrix کا order اور matrix کی جو entries ہیں وہ same ہوں تو اوپر دیئے گئے matrix میں دیکھئے matrix A اور matrix C یہ دونوں equal ہیں تو matrix A is equal to C اس کے علاوہ دیکھئے matrix B اور matrix I یہ دونوں equal ہیں so matrix B is equal to I اس کے علاوہ دیکھئے matrix E کو دیکھئے اس کے علاوہ matrix H کو دیکھئے اور اس کے علاوہ matrix J کو دیکھئے یہ تینوں matrix equal ہیں ان کے order اور entries ساری same ہیں so matrix E H اور J یہ equal ہیں اسی طرح matrix F دیکھئے matrix F اور matrix G یہ equal ہیں تو matrix F is equal to G اب ہم next question کی جانب move کرتے ہیں Dear students exercise 1.1 کا last question question number 3 ہمارے پاس موجود ہے جس کی statement ہے find the values of A, B, C and D which satisfies the matrix equation ہمارے پاس ایک نیچے matrix دیا گیا ہے اور اس کے سامنے کچھ values دی گئی ہیں اور ہمیں A, B, C اور D کی values calculate کرنے کا کہا گیا ہے جو اس equation کو satisfy کرے Dear students question میں دیئے گی situation کے امدابق ہمارے پاس چار equations بنے گی A plus C is equal to zero جو اس کو دیتے ہیں equation 1 کا نام A plus 3 B is equal to minus 7 اس کو دیتے ہیں equation 2 کا نام اور C minus 1 is equal to 3 اس کو دیتے ہیں ہم equation 3 کا نام اور 4D minus 6 is equal to 2D اس کو دیتے ہیں ہم equation 4 کا نام تو Dear students equation number 3 کے مطابق from equation 3 C minus 1 is equal to 3 ہے ابھی جو minus 1 ہے equation کی دوسری side میں لے کے جائیں گے تو اس کا sign change ہو کے plus 1 ہو جائے گا ہم اس کو لکھیں گے C is equal to 3 plus 1 تو C کی value ہمیں حاصل ہوگی 4 اب Dear students equation 1 کے مطابق A plus C equal to 0 ہے تو یہاں سے ہم A کی value calculate کر سکتے ہیں A ہوگا 0 minus C کیونکہ C یہاں add ہو رہا تھا equation کی دوسری side میں جا کے subtract ہو جائے گا تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں A is equal to minus C تو C کی value میں پتہ ہے 4 ہے تو 4 کو جب ہم minus 1 سے multiply کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا minus 4 اب ہمیں A کی value بھی حاصل ہو چکی ہے اور C کی value بھی حاصل ہو چکی ہے اب equation number 4 کے مطابق from equation 4 4 دیکھئے 4D minus 6 equal 2D کے اب یہاں 6 minus میں ہے equation کی دوسری side پہ جا کے plus 6 ہو جائے گا 2D یہاں positive ہے equation کی اس side پہ آ کے اس کا sign change ہو کے minus 2D ہو جائے گا تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 4D minus 2D is equal to 6 تو ہمیں حاصل ہوگا 2D is equal to 6 اب دیکھئے جہاں پہ جو 2 ہے وہ D سے multiply ہو رہا ہے جب equation کی دوسری side پہ جائے گا تو یہ division میں چلا جائے گا اس کے لکھ سکتے ہیں 6 is divided by 2 تو D کی value بھی ہمیں حاصل ہو چکی ہے جو کہ بنتی ہے 3 یہ 3 ہمیں حاصل ہوا ہے 6 by 2 کو simplify کرنے سے 2 ones are 2 and 2 threes are 6 اب دیکھئے equation number 2 from equation 2 a plus 3 b is equal to minus 7 اب a کی value ہمیں پتا ہے وہ ہے minus 4 تو یہاں پہ value پوٹ کر جاتے ہیں minus 4 minus 4 plus 3 b is equal to minus 7 اب minus 4 جب equation کی دوسری side پہ جائے گا تو اس کا sign change ہوکے plus 4 ہو جائے گا تو ہم اس کے لکھ سکتے ہیں 3 b is equal to minus 7 plus 4 اب دیکھئے minus 7 اور plus 4 ان کے sign والٹ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ subtract ہوں گے جب minus 7 میں سے plus 4 نکلے گا تو ہمیں حاصل ہوگا minus 3 کیوں؟ کیونکہ 7 کے ساتھ negative ہے اور یہاں پہ جو بڑی رقم ہے وہ 7 تھی اب یہاں پہ دیکھئے ہمیں حاصل ہوگا 3 b is equal to minus 3 یہاں سے ہم b کی value calculate کر لیں گے so b is equal to minus 3 is divided by 3 کیونکہ 3 یہاں b سے multiply ہو رہا تھا جب equation کی دوسری side پہ گیا تو یہ division میں چلا گیا ہے تو b کی value ہمیں حاصل ہوئی minus 1 تو dear strengths ہمیں equation کو ساغ کرنے کے بعد a کی جو value حاصل ہوئی وہ value ہے minus 4 b کی value ہے minus 1 c کی value ہے plus 4 اور جو d کی value ہے وہ ہے 3 dear strengths اس ویڈیو میں فیلال اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تو ہم یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم